رب زدنی علماء سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں آباد رہیں ویورز یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ڈیمنسٹریشن دکھانے والا ہوں جس کا آپ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ ساڑھے پانچ سو یا پانچ سو اسی وارٹ کے پینل کے ساتھ پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن دیں کہ اس سے بغیر ایم پی پی ٹی اور چلائے جا سکے یہ ویڈیو اسی کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن دوں گا میں پانچ سو پچاسی وارٹ کا جن کو کا انڈ ٹائپ ٹاپ کون بائی فیشل سولر پینل یوز کرتے ہوئے دن کے وقت آپ کو بغیر ایم پی پی ٹی کے بغیر بیٹری کے بارہ وولڈ کا لوڈ ڈیریکٹ چلا کے دکھاؤں گا نہ صرف پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہوگی بلکہ تھیوریٹیکل بھی ہم کیگولیشن کریں گے کہ آپ کتنا ڈی سی لوڈ ڈیریکٹ پینل سے چلا سکتے ہیں اور کون کون سا لوڈ چلا سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نالیج پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سولر پینل پانچ سو پچاسی وارٹ کا ہے جن کو کمپنی کا ہے اینڈ ٹائپ سولر پینل ہے اور یہ پینل بائی فیشل ٹاپ کون ٹیکنالوجی کا پینل ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ابھی دکھاؤں گا یہ سولر پینل اس کا ایک پلس ہے اور ایک مائنس ہے یہ پلس اور مائنس ہم نے لینا ہے یہاں پر کوئی ایمپی پیٹی استعمال نہیں ہو رہا یہاں پر کوئی بیٹری استعمال نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پر ایک سرکٹ استعمال ہو رہا ہے اس سرکٹ کا نام ہے بک کنورٹر آپ نے یہاں پر بک کنورٹر استعمال کرنا ہے یہ بک کنورٹر 600 وارٹ کا ہے اس ویڈیو میں ڈیمو بھی دوں گا بس پہلے اس کو سمجھیں گے اس کے بعد دیمو کی طرق چلیں گے 600 وارٹ کا بک کنورٹر ہے اور اس کی آؤٹ پٹ پر ایک پلس مائنس نکلے گی یہاں پر ایک پوٹینچو میٹر ہے اب پوٹینچو میٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ریزیسٹنس کو ویری کر سکتے ہیں اور یہاں پر آؤٹ پٹ جو وولٹیج ہے ڈی سی وولٹیج اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ویری کر سکتے ہیں اب چونکہ آپ کو یہاں پر بارہ وولٹ کا لوڈ چلانا ہے ڈی سی اپلائنسز چلانی ہیں اور ڈی سی اپلائنسز سارے کی ساری کس پہ چلتی ہیں بارہ وولٹ پہ چلتی ہیں تو ڈی سی آؤٹ پٹ آپ کو بارہ وولٹ پہ سیٹ کر لینی ہے کیسے شیٹ کرنی ہے یہاں پہ ایک پوٹینچو میٹر ہے اس کو آپ نے جسٹ ایک سکروڈرائیور لے کے چھوٹا سکروڈرائیور لے کے یہاں سے گمائیں گے تو یہ بارہ وولٹ پہ آپ نے شیٹ کر لینا ہے میں نے اس کو فورٹین بھی شیٹ کیا ہے کیونکہ اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہو تو آپ اس کو فورٹین بھی شیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈی سی لائٹس کا استعمال کریں گے تو وہ فورٹین وولٹس پہ جل جاتی ہے تو وہاں پہ ریزیسٹنس کا استعمال کریں گے ساتھ ڈی سی لائٹ کے لیے ریزیسٹنس کون سے لگی گی 0.47 اہم 5 وارٹس یہ اکثر میں بتاتا رہتا ہوں اگر آپ وولٹیج یہاں پہ 15 یا 14 وولٹ سیٹ کرتے ہیں فین کا تو جلنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے 15 وولٹ کے اوپر مگر لائٹس کے لیے یہ ریزیسٹنس لازمی ہے ورنہ لائٹس جل سکتی ہیں اب ڈی سی اپلینسز آپ کو باریکٹ بگ کنورٹر کی آؤپپٹ لے کے ڈیریکٹ آپ نے فیڈ کرنی ہے ڈیریکٹ آپ میں لوڈ چلانا ہے بیچ میں اور کوئی چیز نہیں لگانی نہ ایم پی پی ٹی اور نہ ہی بیٹری یعنی یہ ڈے ٹائم سلوشن ہے جب تک سورج کی روشنی موجود ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کا سولر پینل رائٹ ڈیریکشن میں لگا ہوا ہے رائٹ اینگل پہ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کو 435 وارٹ تو لازمی دے گا ڈی سی پاور وہاں سے آپ نے صرف یہاں پہ ایم سی فور کنیٹر کا استعمال کرنا ہے ایم سی فور کنیٹر ایک لگائیں ایک ایم سی فور کنیٹر لگے گا اور یہاں سے جسٹ ایک بگ کنورٹر ہوگا اور یہ بگ کنورٹر جو ہے یہ سکس ہنڈر وارٹس کا ہے یہ نہیں کہ یہ پانچ سپچاسی وارٹ کو آرام سے سپورٹ کرے گا اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ وائرنگ کونسی ہونی چاہیے میں نے اس وقت جو ہے وہ سکس ایم ایم کی وائر یوز کی آپ فور ایم ایم کی وائر بھی یوز کر سکتے ہیں چار سے چھ ایم ایم کی یہاں پہ وائر ہونی چاہیے اگر ڈی سی لوڈ آپ کا زیادہ ہے یعنی کہ چار سے چھ پنکے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا آپ یہاں پہ چھ ایم ایم کی وائر استعمال کریں چار ایم ایم کی بجائے چھ ایم ایم کی استعمال کریں کیونکہ جتنا کرنٹ بڑھے گا جتنا یہاں پہ ٹارک بڑھے گا کتنا کرنٹ زیادہ جائے گا وائر میں سے پاکستان میں وائر ویسے بھی جو کہتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے چار ایم 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 چار پوری نہیں ہوتی چھ ایم ایم کہتے ہیں تو چھ پوری نہیں ہوتی اس سے بہتر ہی ہے کہ ہم چھ پہ جائیں کم سے کم چار تو ہو وہ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ نے یہ وائرنگ یہاں یوز کرنی ہے اور یہاں پہ اپلائنسز میں جو وائر یہاں یوز کریں گے جب تک سورج کی روشنی موجود ہے یہ تب تک کام کرے گا کیوں یہاں پہ بیٹری موجود نہیں ہے اگر آپ بیٹری وائلہ سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم پی پی ٹی خریدنا پڑے گا اگر آپ ایم پی پی ٹی نہیں لگانا چاہتے بیٹری نہیں لگانا چاہتے صرف ڈے ٹائم سلوشن چاہیے پنکھے لائٹے اور بارہ بولڈ کا لوڈ چلانا ہے تو یہ سلوشن بیسٹ ہے پریکٹیکل ڈیمسٹریشن ابھی دیں گے آپ کو اس پہ جانے سے پہلے آپ کو مزید باتیں بتا دی جائیں کہ آپ نے کوئی ایسا پینل یہاں پہ استعمال نہیں کرنا جو چھے سو وائٹ سے اوپر ہو جو گظاہر ہے کہ بک کنورٹر اگر چھے سو وائٹ کا ہے تو پینل جو ہے چھے سو سے کم ہونا چاہیے تو میں نے یہاں پہ پانچ سو پچاسی وائٹ کا جن کو انٹائپ یوز کیا ہے اب ہے تو یہ بھی چائنا کی پروڈکٹ سکس ہنڈرڈ وائٹس اب یہ بغیر ویڈنٹی کے آتی ہیں چیزیں لیکن اچھی کوالٹی کی ہیں ابھی تک تو میں نے چلا کے دیکھیں اس میں کوئی فارٹ نہیں آیا چیزوں کو اگر ڈی سی جو چیزیں جتنی کی مارکیٹ میں آتی ہیں اگر آپ نے پلس اور مائنس الٹے لگائے اور چیز کو آن کر دیا وہ دیفنیٹلی جل جائے گی اس کو بہت احتیاس سے یوز کرنا پڑتا ہے ڈی سی اور اے سی میں ایک پرک ہوتا ہے اے سی وائرنگ میں تو آپ نیوٹرل اور فیس کو اگر اٹھا کر کے بھی چلائیں میں اب لوڈ کی بات کر رہا ہوں چاہے سوچ ایسے کر کے لگا دیں یا اٹھا کر کے لگا دیں تو وہاں تو فرق نہیں پڑتا لیکن ڈی سی اپلینسز میں اگر پلس مائنس اٹھے لگا دیے جائیں تو وہاں پر معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ ہے پورا سیٹ اپ جو آپ نے لگانا ہے اب میں آپ کو پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن کی طرف لے کے چلوں گا اور آپ دو پنکھے چلتے ہوئے دکھاؤں گا آپ کو یہی پری اور اس کے علاوہ کلیم میٹر بھی لگائیں گے اس کا کرنٹ بھی دیکھیں گے کتنا پنکھے کتنا کرنٹ لے رہے ہیں پینل اس وقت کس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے کس ڈریکشن میں کس اینگل پر رکھا ہوا ہے کتنے وارٹیجز آ رہے ہیں جس ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو چلیے چلتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو فینس جو ہیں وہ ایزلی یہاں پر بہت اچھی سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ ہے بک کنورٹر کوئی بیٹری نہیں ہے کوئی ایم پی پی ٹی موجود نہیں ہے میں آپ کو اس کے ایم پی ٹی بھی دکھاؤں گا یہ ایم پیر پہ میں نے کر لیا ہے یہ ڈی سی پہ سیٹ کیا یہ دیکھیں جی یہ فین کتنے ایم پیر لے رہا ہے 1.4 یہ سمال فین ہے ٹیبل فین 1.4 ایم پیر اچھا جی اب یہ اس کا دیکھتے ہیں یہ کتے ایم پیر لے رہا ہے 3.5 رائٹ اب یہ یہاں پہ دیکھیں یہ بک کنورٹر ہے اس میں کوئی ایم پی پی ٹی موجود نہیں یہاں پر کوئی بیٹری موجود نہیں اور یہ اس کی پینل سے ڈریکٹ وائرز آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ 6 ایم کی وائرز یوز کی ہے اور یہ ڈریکٹ پینل ہے یہ جن کو کا انٹائپ بائی فیشل ٹاپ کون پینل ہے اب بھی دیکھیں یہ پینل آدھے سے زیادہ شیڈو میں رکھا ہوا ہے تھوڑی سی دھوپ اس کے اوپر پڑھ رہی ہے سائٹ پر اگر آپ گھر سے دیکھیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں کہ تھوڑی سی دھوپ اس کے اوپر پڑھ رہی ہے اور دونوں پنکھیں مینج ہو رہے ہیں نہ یہ پروپر ڈریکشن میں رکھا ہوا ہے نہ یہ پروپر ایمگل پر رکھا ہوا ہے اور شیڈو کے اندر رکھا ہوا ہے تھوڑا سا بالکل سائٹ سے تھوڑی سی دھوپ اس کے اوپر پڑھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اتنی سی سائٹ پر دھوپ پڑھ رہی ہو اور اس کا یہ ریزلٹ ہو کہ دی سی پنکھیں دو چل رہے ہو تو آپ سوچیں کہ اگر یہ پورا سائی اینگل پر رکھا ہوگا ابھی تو یہ پورا ورٹیکل رکھا ہوا ہے اور ابھی بائی فیشل جو بیٹس والی سائیڈ ہے وہ تو اس کی کوئی ظاہر ہے کہ کرنٹ پروڈیوس ہی نہیں کر رہی ہوگی کیوں یہ دیکھیں وال کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ ڈریکلی میں نے دو جو تارے ہیں وہ یہ ایم سی فو کننیکٹر لگا کے چھ ایم ایم کی تار لگا کے یہ ڈیمو میں آپ کو دے رہا ہوں اب دیکھیں اس پورے سیٹ اپ کے اندر نہ کوئی بیٹری نہ کوئی بیٹری اور نہ ہی کوئی ایم پی پی ٹی صرف ایک بک کننورٹر سرکٹ اور اس کی انپوٹ پہ تارے لگائی ہیں سولر کی اور آؤٹپوٹ پہ لگا دیئے دو پنکھیں اور اب آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کوئی بھی کسی قسم کی بھی نہ یہ پروپر اینگل پر کھڑا ہوا ہے یعنی کہ یہ ورٹیکل کھڑا ہوا ہے اس وقت اور اس کے اوپر شیڈو بھی دیکھ لیں ہم ایٹی پرشنٹ آدھا اس کے اوپر شیڈو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر جو ایسن لائٹ معمولی سی آ رہی ہے پھر بھی یہ فین دونوں چل رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں یا کہ جب یہ پروپر اینگل پہ لگے گا پروپر ڈریکشن پہ لگے گا تو پھر کتنے فین مینیج ہوں گے تو ویورز اب میں نے یہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان فین تھی سپیڈ پہلے سے بڑھ چکی یہ پہلے سے کیوں بڑھ گئی پہلے سے اس لیے بڑھ گئی کہ میں نے پہلے اس کو تھوڑا شیڈو میں رکھا تھا اور تھوڑا سا ایڈیا تھا جو کہ دھوپ میں تھا اب دیکھیں اب شیڈو اس کا ایڈیا کم ہو گیا ہے صرف یہ لیفٹ رائٹ پہ تھوڑا سا شیڈو آپ کو نظر آ رہا ہے باقی زیادہ دھوپ نظر آ رہا ہے لیکن اینگل ابھی بھی اس کا غلط ہے یہ ورٹیکل کھڑا ہوا ہے اس کا اینگل تو ایسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اینگل ابھی بھی غلط ہے کرنٹ ابھی بھی پورا نہیں ملے گا لیکن پہلے سے سپیڈ بڑھ جائے گی پہلے سے سپیڈ کیوں بڑھ جائے گی کیونکہ اب دھوپ زیادہ ایڈیا میں پڑھ رہی ہے شیڈو کم ایڈیا میں ہے درچن چاہے غلط ہے لیکن دھوپ تو پڑھ رہی ہے سیکنڈی اینگل چاہے غلط ہے لیکن دھوپ تو ہے زیادہ سیلز کو سن لائٹ زیادہ جو اس کا ایڈیا ہے وہ سن لائٹ کو کیچ کر رہا ہے تو جتنا ایڈیا سن لائٹ کو کیچ کرے گا اتنے الیکٹرونز پروڈیوس ہوں گے اتنے کرنٹ جنریٹ ہوگا اب وہ کرنٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور وولٹیج ہائی جنریٹ ہو رہی ہے اس وولٹیج کو کم کرنے کے لیے کرنٹ کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے بک کنورٹر کا استعمال کیا ہے اور یہ بک کنورٹر کا آخر مقصد کیا ہے یہ بک کنورٹر کیا چیز ہے اور یہ کیوں لگایا جا رہا ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک سولر پینل لے کر آئیں اور یہ بارہ وولٹ کا لوڈ ہے جیسے بارہ وولٹ کا فین ہے بارہ وولٹ کا بلب ہے یہ سارے بارہ وولٹ کی اپلینسیز ہیں یہاں پر کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ڈریکٹ پانچ سو پچاسی وارڈ کا پینل لے کر آئیں اس کی ایک پلس اور ایک مائنس ہے یہاں سے ڈریکٹ اس کو دے دیں لائٹ چلیں گے عام بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ڈریکٹ کیوں نہیں لگا دیتے کیا ضرورت ہے ان دوسری چیزوں کے لگانے کی تو اس کا جواب دیکھیں اس کے وولٹج کتنے ہیں ابھی جو میں نے چیک کیے تھے جنگوں کے وولٹج یہاں جو مجھے مل رہے تھے اس وقت 48 وولٹ مل رہے تھے کرنٹ میں نے چیک کیا 3.9 امپیر مل رہا تھا کیوں نہ یہ پروپر ڈریکشن میں لگا ہے اور نہ اس کے اوپر ابھی پروپر ڈھوپ پڑھ رہی ہے نہ یہ پروپر اینگل پہ ہے لہٰذا 3.9 امپیر اس کا کرنٹ مل رہا تھا ورنہ اس کا کرنٹ کتنا ہوتا ہے 12 سے 13 امپیر ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ صرف ورٹیکل کھڑا ہوا ہے اور آپ کو میں نے دکھا دیا تو یہ اس وقت اس کی پاور مل رہی ہے اب مجھے بتائیں اگر میں یہ ڈریکٹ کنیکٹ کروں گا تو یہ چلتا ہے 12 وولٹ پہ پنکھا چلتا ہے 12 وولٹ پہ لیڈ چلتی ہے 12 وولٹ پہ اور یہاں وولٹیج کتنے ہیں یہاں وولٹیج ہے 48 تو کیا ہوگا یہ ساری اپلینسز جل جائیں گی آواز آئے گی تو اس آواز سے بچنے کے لیے آپ کو بیچ میں ایک بک کنورٹر لگانا پڑے گا بک کا مطلب ہوگا کہ وہ ڈاؤن کرے گا وولٹیج کو کیا کرے گا step ڈاؤن کرے گا یعنی یہاں کی 48 وولٹ کو step ڈاؤن کر کے 12 وولٹ میں وولٹیج کنورجن کرے گا تاکہ یہ اپلینسز نہ جلیں اب جب وہ وولٹیج کو ڈراب کرے گا تو کرنٹ کو بوسٹ کرے گا دیکھیں power is equal to کرنٹ into voltage یہاں پر بھی کیا ہے DC power ہے نا power is equal to کرنٹ into voltage کیونکہ DC power ہے ایسی تو ہے نہیں اب یہاں پہ وولٹیج دیکھیں زیادہ ہے وولٹیج زیادہ ہے اور یہاں پہ کیا ہو گیا وولٹیج کیا ہو گئی ڈاؤن ہو گی 48 وولٹ سے 12 ہو گی تو وولٹیج کیا ہو گئی ڈاؤن دیکھیں اب جب وولٹیج ہو گئی ڈاؤن تو کرنٹ کیا ہو جائے گا اب کیوں آپ ہو جائے گا because power کیا رہنی چاہیے constant اگر یہ نمبر ہم نے constant رکھنا ہے یہاں پہ وولٹیج زیادہ تھا کرنٹ کم تھا دیکھیں وولٹیج زیادہ ہے کرنٹ کم ہے اور یہاں پر وولٹیج کم ہو جائے گا کرنٹ زیادہ ہو جائے گا تاکہ یہ نمبر کیا رہے ایک جیسا رہے constant رہے right اب practical scenario میں تو یہ constant نہیں رہتا کیونکہ اس کا کچھ loss بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس converter کی کوئی نہ کوئی efficiency بھی ہوگی efficiency کا تو مطلب یہ ہے کہ کتنی power input پہ آ رہی ہے اس میں سے کتنی loss میں ضائع ہو رہی ہے اور آگے کتنی جا رہی ہے ٹھیک ہے کتنی percent power waste ہو رہی ہے کتنی percent ہمیں output مل رہی ہے output power divided by input power multi-level 100 this is called efficiency تو efficiency جو ہے ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ہوگی یعنی کوئی نہ کوئی loss ہوگا ہے اس کا تو practically تو یہ دونوں constant نہیں ہوں گے بلکہ کوئی نہ کوئی loss اس میں سے minus ہوگا پھر ہی آئے گا لیکن یہ scenario same رہے گا voltage زیادہ رہے گی یہاں voltage زیادہ اور current کم ہے output پہ voltage کم اور current زیادہ ہو جائے گا right تو یہ ہے buck converter کا کام جو کہ میں simple words میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا یہ جو buck converter ہے یہ warranty میں نہیں آتی products لہٰذا اس کا استعمال safety کے ساتھ کریں اگر وہ 30 ampere ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جناب پورا ہی 30 ڈال لیاں اس کو پر آپ کوشش کریں کہ اپنی جو current ہے اس کو تھوڑا کام رکھیں اگر اس کی 600 watt capacity اور یہاں 585 ہے 35 مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ 535 زیادہ تو آپ آگ جائے نہیں سکتے پھر کچھ loss یہاں پر بھی ہوگا یہ نہیں ہے کہ 535 watt اس کی input پہ آ رہا ہے input پہ اگر 535 watt آ رہا ہے تو buck converter جو ہے وہ پورا 435 یہاں دے دے گا کیا ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ buck converter کا بھی کوئی نہ کوئی loss موجود ہے یہاں پہ بھی losses موجود ہیں تو اب کیا ہوگا 535 watt میں سے جو کہ پیک پہ آپ کو مل رہی تھی یہ پیک پہ مل رہی تھی یہ ٹائم میں 10 بجے سے لے 4 10 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان گرمیوں میں جیسے آج کل میں کا منت ہے اور اچھی دھوپ پڑتی ہے تو اس میں سے loss مائنس ہوگا اب 435 watt میں سے جب loss مائنس ہوگا تو output پہ 435 نہیں ملے گا بلکہ probably ہو سکتا ہے یہاں پہ ساڑھے 300 watt سے لے کر 400 کے درمیان میں کوئی value مل سکتی ہے right اب یہ بھی تب جب panel آپ کا right direction میں لگا ہو right angle پر ہو اگر آپ نے set پہ right direction نہیں رکھی panel کی یا right angle نہیں رکھا تو پھر یہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ mistakes ہیں جو installation کے time ہوتی ہیں installation کرتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا month چل رہا ہے اگر summers ہیں تو میں نے angle کیا رکھنا ہے یہ نہیں کہ اور اگر winters ہیں تو میں نے angle کیا رکھنا ہے summers میں angle کم ہوگا اور winters میں panel کو ذرا اٹھا کے لگایا جاتا ہے angle زیادہ رکھا جاتا ہے right ابھی تو میں demonstration دے رہا ہوں تو یہاں پہ تو میں نے angle proper set نہیں کیا ہوا لیکن یہاں پہ صرف ایک demonstration کی ویڈیو آئی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ peak time کے اندر 435 وٹ input پر ہے کچھ loss minus ہوگا تو یہاں پہ کہیں estimated جو power ہے وہ تقریباً 400 کے قریب 3700 کے قریب ہو سکتی اب اس 3700 وٹ یہ 3700 وٹ ہے اس کو اگر میں چودنز پہ divide کر دوں 3700 divide by 14 کر دوں تو میں answer آتا ہے 25 اور یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو 25 تک رکھیں یعنی آپ 25 ampere تک کا load یہاں پہ manage کر سکتے ہیں DC 25 ampere تک کا load یہاں manage کیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی heavy load ہے ایک وقت میں ایک چلائیں پنکے آپ چلا سکتے ہیں 6 چلائیں 7 چلائیں easily آپ کے پنکے manage ہو سکتے ہیں کیونکہ 33 ampere ہے اگر 33 ampere کو میں multiply by 8 پنکے ہیں آپ کے 20 ampere بنتا ہے چلے 20 تو نہیں آرہا میں 7 سے multiply کر دیتا ہوں تو answer آتا ہے آپ کا 24.5 یعنی 6 سے 7 پنکے آرام سے manage ہو سکتے ہیں DC کے ساتھ چاہے وہ DC کولر ہو چاہے وہ AC DC فین ہو اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسرے ساتھ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آج میں تک سولر کی ساری knowledge پہن سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ